نمشکار دوستو رامن ایسٹر موجر فرام چینڈگیڑ آج کا ہمارا وشہ ہے ہماری سکھت کلاس ہے پریکٹیکل ایسٹر موجی دوستو میں نے آپ کو لاسٹ کنڈلی کے بارے میں اور گرہوں کے بارے میں مہا دشاؤں کے بارے میں بتایا ہے اب اگلی چیز آتی ہے ورشفل بہت کریاسٹی ہے لوگوں کو اس کو لکھ کر اب یہ ورشفل ہے کیا فار اگزیمپل چھبیس جون دو ہیار سترہ کو ہمارا جنم ہوا ہے ایک سال کے جتنے بھی ہمارے گرہ ہیں ایک ورش کی جسے بولتے ہیں پریڈکشنز اس چیز کو جاننے کے لیے جون سے لیکے جلائی جلائی سے آگر سپٹیمبر یہ ہمارے مہینے سال جو ورش ہے پورا ایک سال کیسے رہے گا اس کے اندر کیا کیا ہم اپائے کر سکتے ہیں کیا کیا ویچار کر سکتے ہیں کونسی نئی چیز لے سکتے ہیں کونسے مہینے میں کیا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ورشفل کے ساتھ تو ورشفل کے ساتھ یہ ایک چیز آتی ہے جسے بولتے ہیں گوچر دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گوچر جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ بانا گیا ہے اسے گوچر ویچار بولتے ہیں 2017, 2018, 2020 کے اندر جو پلینٹ جیسے گھومتے ہیں تو وہ آپ کی کنڈلی کے اندر گوچر دیکھیں دو پرکار سے ہماری کنڈلی دیکھی جاتی ہے ایک ہے جنم راشی جنم کی جو کنڈلی ہے جیسے دو بچ کے تیس منٹ پہ جنم ہوا ہے آج کی تاریخ میں 27 جون 2017 کو تو دو تیس پہ جو گرہ ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں گے وہ سٹل ہو جائیں گے گوچر گوچر بولتے ہیں آج کل پرسوں جو بچرتے رہتے ہیں جسے اپنی بھاشا میں بولتے ہیں گھومنا ایک چاٹ کے اندر گوچر ہوتا ہے جو گرہ ایسے گھومتے رہتے ہیں فور ایکزمپل آج میش راشی میں شنی تھے کل ورکھ میں ہوگے ڈھائی سا با پھر میتھن میں چلے گے تو اسے بولتے ہیں گوچر بچار گوچر جنم کی اس کی چال شلطی رہنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے جنتری جب آپ اٹھائیں گے آپ اس میں دھیان سے دیکھئے گا کیا لکھا ہوتا ہے کہ شنی میش راشی میں منگل ورکھ میں میتھن میں یہ تو وہ کیا ہے وہ گوچر ہے جنتری کو دیکھنا اگر چاہتے ہیں آپ تو اس چیز کو سمجھ لیجئے گوچر وچار کو سمجھ کے چلیے گا یہ اتنا ایفیکٹیو ہے ایک ایکزمپل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ مان لیتے ہیں ہماری جنم کنڈلی بن گئی ہے وہ تو سٹیل ہے اب اس میں لکھا گیا ہے کہ ان کو ویدیش جاترہ کا یوگ ہے وہ کون سے پلینٹ تھے وہ سٹیل پلینٹ ہے وہ کب آئیں گے مہا دشائیں انتر دشائیں لگیں گی تب اب گوچر جب وہ بچرے گا اس کے اوپر سے گھرہ گھومے گا تو اگزیکٹلی پتا لگ جائے گا دوزار انیس بیس اکیس بائیس تیس چوویس میں یہ ویدیش جا سکتے ہیں ڈیٹ تک پتا لگ جاتی ہے اس ڈیٹ کو ان کی فلائٹ ہے تو دوستو یہ ویچار بہت تھی آپ کے لیے ضروری ہے جو سٹیلنٹس ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں جس دن آپ کو گوچر کے بارے میں پتا لگ جائے گا جا آپ نے دماغ کے اندر یہ چیز بٹھا لی تو آپ کی پڑکشنز کے اندر دم ہو جائے گا جان آ جائے گی آپ کی بھاشا کے اندر وجن آ جائے گا تو بات ہو رہی ہے ورشفل وہاں گوچر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں یہ میں نے آپ کو ویچار بتا دیا ہے کہ کنڈلی کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں جبی ہوئی ہیں اگر آپ صحیح دیکھیں پیڈکشن کرنا کوئی بچوں کا کام نہیں ہے موسٹی ایسٹولوجر کنڈلی کو اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہی بول دیتے ہیں یہ بلکل گلت ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے ایٹی پرت پرسنٹ پیڈکشن زیرو ہے لوگوں میں بیس پرتی شت ہی پیڈکشن صحیح چلتی ہیں اگر اس چیز کو آپ سمجھ لیتے ہیں گوچر کو تو آپ اسی پرتیشت صحیح دیکھیں ایسٹولوجی صرف اور صرف ایٹی جس سیونٹی پرسنٹ ہی آپ کی کنڈلی آپ کی لائف کے اوپر اپنا پرباب دیتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ایسٹولوجی بھی نہیں ہے جس دن یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی پیڈکشن شروع ہو گئی اور آپ سمجھ لیجئے بھگوان کی فوٹو ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہوگی میں نے بتایا ہے ستر سے اسی پرسنٹ تو ویچار ہیں یہ آپ بتائیں گے تب ہی لوگوں کو پتہ لے گا اپائے ہیں ریمیڈیز ہیں تو یہ ساری چیزیں آگے ہم بات کرتے چلے جائیں گے تو اس کو آپ سمجھئے دھیان سے دوستو اگر آپ پرسنلی چلی گر آفیس ویزٹ کرنا چاہتے ہیں جا ٹیلی فونکلی اپوائنمنٹ لے کر آپ دور کے ہی بیٹے ہیں ٹیلی فون پر ہی آپ اپنا حروسکوب دکھانا چاہتے ہیں تو نیچے سکرین پہ ہمارے نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسٹالوجی سے لیٹر بہت ساری چیزیں اور سیکھنے